اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلی سیدنا و مولانا ابل کاسن محمد وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانه تعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین وما آنا علیکم بحفیظ صدق اللہ علی وآزیم صلوات بر محمد وآلہ دعا ہے اللہ وآدہ اللہ شریع کے ذکر اکبر دے سدکری صدقونا معاف فرمائے علی امران صاحب دے ساری کعاوش ورمین وخال کے کائنات باقی سیدہ اپنے درباچ قبول ہیں میرے مطمئن سانے حرفنا انکسے بقا دی ضرورت ہیں ہر کمزور نوں کسے سہارے دی ضرورت ہیں ہر انپڑ نوں کسے صاحب علم دی ضرورت ہیں ہر غریب نوں کسے امیر دی ضرورت ہیں خال کے کائنات نے اے ضرورتان پیدا فرمائی ضرورتان پیدا فرمائی اور پھر اے ضرورت میں پوری کرنوالہ بھی پیدا فرمائی خال کے کائنات نے اس آیت مجید دعج اشاد فرمایا بقیت اللہی خیر لکن انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتر اس میں ہے کہ تم اللہ کے باقی رکھے ہوئے سے رابطہ رکھو بقیت اللہی جو اس کو اللہ نے باقی رکھا ہے جس کا اللہ وارث ہے اور جس کو اللہ نے ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے اور وہ باقی رہے گا اللہ فرمائی ہے خیر اللہ کرم تمہارے لیے وہ بہتر ہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے ایت سیانہ بندہ کسے بندے میں کہا شہر ہے تیرے واسطے اے بہتر ہے کہ تُو چپ رہو تیرے واسطے اے بہتر ہے کہ تُو چپ پی رہو تو بندہ سمیدار سمجھ جندر پر قدال ہے ایت سیانہ بندہ میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے واسطے اے بہتر جنہاں تسیہ کھو تو اڈے واسطے اے بہتر کہ شام تو بات بار نہ نکلو تو گور کرنا چاہیدہ ہے ممکن ہے گھر ٹھیک ہو کسی واسطے کی بہتر ہے کسی واسطے کی بہتر ہے بندے آپ نے خیالات دے مطابق دست دیں ویسے مانے جانا چاہیدہ جیدے متعلق اللہ کے تیرے واسطے اے بہتر اللہ فرما رہا ہے تو اڈے واسطے اے بہتر ہے کی بہتر ہے بقیت اللہ جس کو اللہ باقی رکھے وہی تمہارے لئے بہتر ہے لیکن اگے خالق نے شرط رکھی ان کنتم مومنین اللہ فرمندہ یہ میری بات وہ مانے گا جس کے دل میں ایمان ہے اگر تم میں ایمان ہے تو تمہارے لئے وہ کافی ہے وہ بہتر ہے جس کو اللہ باقی رکھے یہ مطلب ہے کوئی ہے جس کو اللہ باقی رکھے کوئی ہے جس کو اللہ باقی رکھے گا اللہ اور ہے بقیت اللہ اور ہے جس طرح بیت اللہ اور ہے اللہ اور ہے کتاب اللہ اور ہے رسول اللہ اور ہے اللہ اور ہے اللہ فرما رہے ہیں بقیت اللہ جس کو اللہ باقی رکھے یہ دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن جس کو اللہ باقی رکھے گا وہ پھر بھی رہے گا سور پھونکنے سے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی لیکن وہ پھر بھی باقی رہے گا جس کو اللہ باقی رکھے سور پھونکنے کے بعد جو سور پھونکے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا تو اڑری suivت میں چھun میرے عزیزو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بھی موت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی مار جان گئے انتے راضح ہو وہ بھی مرے گا پھلا سانی دنیا ماردہ بھردہ اس مرنے ہیں حضرت اسرائیل بھی مرنے ہیں حضرت اسرافیل بھی مر جانا ہے پہلے سور sneakers پوری دنیا تباہ ہو نہیں ہے دوسرا سور پھونکے گا حضرت اسرافیل خود بھی مر جائے گا حضرت اسرافیل مر جنگے حضرت جبرائیل مر جنگے ہر شاہ مر جائے گی میرا خیال ہے جیدو علیہ السلام نہیں پہ باچتے باقی علاقی بڑھیں گے بہت سکر یہ ہر شاہ مرے گی فارق کے قائرات نے سورہ مبارکہ قصص سے چرشات فرمایا کہ بنا علامہ عطاب صاحب تشریف فرمانے شاہ جی تشریف فرمانے میرے سینئر سارے دوست تشریف فرمانے خالق کے قائرات رشاہ کرنے ہر شئے ہلاک ہو جائے گی ہر شئے جب آپ بندہ سمجھ دروں بڑی شئے ہیں وہاں اس بھی ہلاک ہو جائے ہر شئے ہلاکت ہے ہر شئے ہلاک ہو جائے گی ہر شئے ہلاک ہو جائے گی تو پھر ہر شئے ہلاک ہو جائے گی تو جب ہر شائع کملا ہلاک ہو جائے گی تو پھر ہر شائع ہی ہلاک ہو جائے گی لیکن اگر اللہ نے گنجائش دیتی ہے جہ ہر شائع ہلاک ہو جانیوں دی تو بقیات اللہ کی ہے اللہ فرمانا ہر شائع ہلاک ہو جائے گی اللہ سوائے اس کے ادامتر میں کوئی ہے جو بچے گا سوائے اس کے کس کے وجہہو سوائے اس کے چہرے کے سوائے اس کے وجہوں کے سوائے اس کے موں کے ہر شائع مرے گی سوائے اس کے چہرے کے پوری دنیا دے علامہ متفق نے اے ضمیر جاری اللہ دی تر وجہہو نیتے کرالو ترجمہ ابنالتاو صاحب تشریف فرمانے اے وجہہو دا ترجمہ جنا میرے کل دیو بندیاں نہیں تھے دوستہ نے کیتا وہ فرمایا فرمانتے ہیں ہر شائع ہلاک ہو جائے گی مگر اس کی ذات بچ جائے گی اونا وجہہو دا مانا ذات کی تا ہے چلو انجی کرلی نیا اگر وجہہو دا مانا ذات ہے تو پھر آیتیں وزودہ کی کریے فگ سلی وجو حکم فگ سلی وجو حکم کی ترجمہ بنے گا دھولو اپنی ذاتوں کو مہربانی جناب اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو اے ایمان والو تو فگ سلو وجو حکم دھولو اپنی ذاتوں کو ذاتوں کو نہیں چہروں کو وجہ ہو دا مانا چہرہ ہوندہ ہے ایدھے پنجابی پہ وجہ ہو آگئے ہے جڑا بندہ آندھا روح میں وجہ ہنے او گوڑے نواندھے او یار بہت شکریہ کے بلا میں نئے پنجابی سے مستحمن ہے جڑا بندہ آندھا روح میں وجہ ہنے او ارک نواندھے کہ تری ارک کچھ نہیں تیرا گوڑا کچھ نہیں کنواندھے او یار چہرہ نو مونو چہرہ ہی ہوندھا ہے مو ہی ہوندھا ہے چہرہ بچے گا وجہ اللہ ہارشہ مرے گی اس کا چہرہ بچ جائے گا میرے معصوم امام کو ایک بندہ آیا کہنے لگا جی یہ سمجھ نہیں ہوں دی ہارشہ مر جائے گی فرمایا ہارشہ مر جائے گی بچے گا کی فرمایا قرآن تکڑے گی بجہ ہو اس کا چہرہ کہنے لگا جو چہرہ کی ہے میرے مولا فرما دے لی تینوں کی سمجھ آئی او ساکر ساڑھے علمات اید سے ہے کہ ایدھو ایٹھا ایٹھا اللہ بھی فوت ہو جائیں گا یعنی جی تو ہلاک ہوئے گا تو ایدھو ایٹھا ایٹھا اللہ بھی مر جائے گا تو تو اللہ پاک دا مو بچ جائے گا امام نے فرمایا تو نے دین کہاں سے لیا آئے ہائے بندہ سے ہاں نظیر اسے کہ جس سے بھی لیا آپ سے نہیں لیا فرما دیں جو ہم سے دین نہیں لیتا وہی تو سزاد کو محدود کرتا ہے جو ہم سے دین نہیں لیتا انہوں نے سمجھے ہوں دیئے کہ اللہ ساڑھے ہوں کو کہتے ہیں مو وڑا اللہ ہوں دیں تو مو وڑا اللہ بنا دیتا ہے تی نوے فیصد ہلاک بھی کرش رہی ایٹھا ایٹھا ہلاک تو تو نہیں جانتا وہ ہائی ہے وہ قیوم ہے وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے وہ فنہ نہیں وہ بھکا ہے کہہ لگا حضور فیدہ کی مو بچ جائے گا مو اللہ دا چہرہ وہ اللہ دا مو کیے تیرے سمجھان تو صدقے میرے امام فرما دیں وجہوں سے کہتے ہیں جو علتِ معرفت ہو چہرہوں سے کہتے ہیں جو پہچان کی وجہ ہو کہنے لگا کہا کے نہیں سمجھائے امام ہور سلیس فرما دیں امام فرما دیں اے شامنو بندے ایک دجھے نہیں آنے اہدھر مو کرے نا کہڑے تو اہدھر مو کرے نا کہڑے تو جدو تک کن رہیں دیئے بندہ پہچانے نہیں جانتا جدو بندہ مو اہدھر کرتا فرما دیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے وہی اس کا چہرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ ہے اس کا چہرہ کہہ لگا وہ کون ہے اس کے چہرے ایک ہاتھ قرآن تے مان جا میرے امام فرما دیں ناہ نو وجہ اللہ ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں جب ہر شہ مر جائے گی یا محمد بچے گا یا اس کی آل بچے گی یہی بکیت اللہ ہے میرے بانے شکریہ ہر شہ مر جائے گی اور وہ بچ جائیں گی چونکہ ہر فنان کسے بکا دے ضرور تھے تینوں نہیں ہوتی لوڑ جینا بچ جائے گا اوہ تینوں لگو ہے جینا بچ جائے گا تینوں جینا آب مر گیا ہو تینوں کی گرے گا بروز حشر ہر شہ ایک دفعہ مرے گی بچنگے محمد آل محمد یہ دا ثبوت سورہ مبارکہ مومن ہے جینا جلسے نہیں سنندے بندے تھوڑے پڑھتے سنگھ وہ تو تشریحات ہو چکی ہیں چار پانچ بندے دو چار بندے پڑھتے سنگھ وہ دو علمات تشریحات کر چکے ہیں آج جی اندے تھے انہوں نے اسی ہونی یہ ناتے ٹائم میں نہیں نگے سکو اندہ کیوں کسے آئے دی تشریح کر سکے وہ وقت گزر گیا جی تو بیہ کے اوپڑھتے سنگھ تشریح کر گئے ہیں انہوں نے چڑیاں گلہ اسی کرنے ہیں تیانے ہیں مسلح تو لئی میں کسے مسلح تو نہیں لئی علامہ بشیر فاتح ٹیکس اللہ نکیتی جڑیوں نکیتی ہو تو انہوں سمجھا نا میں انہوں جلدی کر رہے ہوں نا بیسے کنٹا لادتا سی اوہ فرمان دیں کہ ایک آواز آئے گی جدو ککھ نہ رہے گا اسرافیر اسراعیر ہر شہ مر جائے گی کوئی نہ بچے گا اور تفسیر نور سکلینج کی بلا بحوالہ تفسیر ایک امی امام جعفر صادق علیہ السلام رشاد فرمان دیں کہ پہلے زمین والوں کو موت دے گا پھر اللہ حسمان والوں کو موت دے گا پھر اللہ جبریل کو موت دے گا پھر اللہ اسراعیر کو موت دے گا پھر اللہ اسرافیر کو موت دے گا جدو ککھ نہ رہ گا تو ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہی ہے اور پنج پنج سانواریاں لے ناڑے ہو اللہ فرمائے گا نمان الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہی ہے انجی خموشی ہوگی خدا جی قسم لمن الملک اليوم ایک آواز آئے گی آج کس کی بادشاہ ہی ہے دوسری آواز آئے گی لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ آج اس ایک کی بادشاہ ہی ہے جو اللہ ہے اور کہار ہے شکریہ کبلا بہت بہربارہ کنی آواز آئے ہیں جی شکریہ شکریہ کنی آواز آئے ہیں دو ایک نے کہا آج کس کی بادشاہ ہی ہے دوسرے نے کہا آج اللہ واحد کہار کی بادشاہ ہی ہے ایچھے انہوں تشریح کرتے ہیں جو ٹائم ہندہ سی ایک ہوتا ہے مخاطب ایک ہوتا ہے مخاطب مخاطب جو بات کریں مخاطب جو بات سنیں جنہوں تسی نعرہ مار دیو نا تسی اندھے نعرہ حیدری بڑا ہے مخاطب جنہیں اندھے نے یا علی اوگے اندھے نے مخاطب مخاطب جو بات کریں مخاطب جس سے کی جائے پہلے مخاطب ہوتا ہے کوئی مخاطب سے پھر مخاطب مخاطب سے خطاب کرتا ہے کیا علی اے وے مخاطب اللہ دشکر اے وے مخاطب بس مورنہ مشیر فرما دیں کہ اب دیکھو ایک ہے مخاطب جو کہہ رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے اگر وہ کہنے والا اللہ ہے ہر شے تو مر چکی ہے وہ خطاب کے سکر رہا ہے کیا بات ہے اے وے شاہد رہا ہے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو اللہ جب مخاطب ہے تو مان کوئی اللہ کا مخاطب ہے جو اللہ کا مخاطب ہے وہ کون ہے جب مخاطب اللہ ہے تو مخاطب بقیت اللہ ہے صدق جامعہ آباد و شادر و جنا وہ خرما دیں اگر اللہ کہے آج کس کی بادشاہی ہے تو اگر کوئی مخاطب آگے ہے دوسرا تو اسے کہنا چاہیے کہ تیری بادشاہی ہے یا رہا میں تو ہمیں پوچھنا ہوں کون پہ پڑھ دے آہ یہ وقت تم پہ پڑھنا بھر ٹھیک ہے تو اگر میں پوچھا ہے کون پڑھنا تو سیئے یہ ہوگا تم پہ پڑھنا جب اللہ پوچھتے آج کدھی بادشاہی ہے تو اگر کوئی ہے تو انہوں نے کرنا چاہیے دا تیری بادشاہی ہے ٹھیک ہے اگر 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 نے پوچھے آپ ہی آج کدھی بادشاہی ہے تو اللہ نے اللہ نے کہنا چاہیے دا کی میری اللہ پوچھے آج کس کی بادشاہی ہے جنہوں کی کہنا چاہیے تیری اتھرہ تیری ہے نہ میری ہے ایک مخاطب ہے دوسرا مخاطب ہے اور دونوں اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں کیا بات ہے بھائی کمال کبلہ صاحب نے لفظ آنجا کھانے ایتنوں کے کھو جی میں راضی ہوگئے ہمیری تقریب پوری ہوگئے فرما دیں دو نے آو جی دو نے ایتھے پڑھنا لے دو نہیں بڑھے لے فگر نہ کرو کنے نے دو ایک کہہ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے ایک بندہ پوچھتا ہے مجنس کون کرا رہا ہے تیجے اور کوئی بھی نہیں تیری برانوں کرنا چیزہ میں کروا رہا ہوں تیجے اے پچھڑ کے مجنس کون کروا رہا ہے تیجے دو آپ پس جگل نہ کرن کہ مجنس کون کروا رہا ہے نہ تیری نہ میری نہ میں نہ تم اور دوسرا کہے کہ علی عمران کروا رہا ہے تو علی عمران کا نام آنا دلیل ہے کہ وہ دونوں کوئی اور ہیں یہ کوئی اور ہیں صدقہ جہوان ہوں سارے بندہ در گل پہنچ گئی بہت شکریہ جناب آواز آ رہی آج کس کی سارے نام جی بادشاہی ہے اور دوسرا اسے کہہ رہا ہے کہ آج اللہ کی واحد کی کہار کی بادشاہی ہے جب کچھ نہ بجے گا کوئی دو ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں اور اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں راکھ مالوی قرآن تے ہاتھ دو کون نے نہیں نہیں اور فرمایا کوئی ہے لے دو ہے نہیں میں ہونے دو پڑھ دینا یہ دو ذہنچے رکھنے ہینڈ دو ہینڈ دو یہ پتہ ہی جیدو ککھنا رہے گیا او دو دو ہے لے نا یاہینی یاری میرے جیدو ککھنا رہے گیا او دو دو ہے لے نا لاؤ جی قرآن تے میرا ہاتھ یقین کر لو جیدو ککھنا ہی سینہ عوضوں میں دو ہے سن کیا بات ہے جی میں نہ ککھنا رہے گا تے وہ ہونگے جیدو ککھنا ہی سینہ عوضوں میں دو سن تہاں ہی تے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری جی تُسی کلے فرمایا خبردار آنا والیوں میں نور انوائی میرا اور علی کا نور ایک ہے جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے جب کچھ نہ ہوگا تو یہ ہوں گے لو جی قبلہ نے اشارہ کی تا دو دا اندرے دو نے ان دو تے ہی مقادنے دو نے ایک گھر کر رہے ہیں دجھے نا اللہ دے متعلق مہربانی ایک مہربانی کر رہے ہیں اے دووے اللہ نے آج رشیہ بیٹھا اتعید کرے گا تو میں دو پڑھنگا بولو میں جو رضے کر رہے ہیں تُسی بھی کرو اے دووے اللہ نے اے آیت صدقے جاؤں اللہ دے متعلق گھر کر اللہ دے متعلق گھر کر اللہ اور ہے اللہ کا تعرف کرانے والے اے دو نے تُسی دو ذہن چھے رکھو تے دوسری آیت میں دو والی پڑھ دینا اے سورہ مبارکہ کاف ہے اے جناب چھبیس ہوا پا رہے ہیں اے تسنی یدہ سیئے عربی اس طرح ہوں دے سیئے واحدہ تسنی یدہ جمع اردو جواہ تجمع اے بچکار تسیئے جڑا ہے اے عربی جمع ہے اے دو واسطے استعمال ہوں دے اے دو واسطے نہ ہویا اللہ فرمدہ ہر کافر اور اناد رکھنے والے کو تم دونوں جہنم میں پھینک دو بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ کنے تم دونوں ہر کافر کو جہنم میں پھینک دو اور ہر اناد رکھنے والے کو جہنم میں پھینک دو ہر کافر حضرت امام حسین علیہ السلام دی بھارگاش بندہ آیا کمار بندہ سی اے آئے تس پڑی میرے مولا دے سامنے پچھئیوں دے کڑھو جنہیں نوکے سنا دے قرآن پڑھ دے پچھنی میں ہوتھو ہی چاہی دی سی بسم اللہ آو جنہ جناب شاہ کو تنے بہت شاہ دے ہر کافر کو ہر اناد رکھنے والے کو جہنم میں پھینک دو کنے تم دونوں صدق جانب بسم اللہ تم دونوں دونوں پھینک دو دونوں ہے نہیں کوئی دو کنوں کنوں سٹنگے کافر نو ہی انید نونی اناد رکھنے والے کو بھی پھینک دو اور کافروں کو بھی پھینک دو پتہ لگا کچھ کافر نے کچھ اناد رکھ دے اناد تے کافر بھی رکھ دے دونجی بار یہ اناد کیوں ہے ایدہ مطلب کافر اور ہیں اناد رکھنے والے وہ ہیں جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اناد بھی رکھتے ہیں کافر کو بھی پھینک دو ہر اناد رکھنے والے کو بھی پھینک دو تفسیرِ نور و سکلین حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاچ بند آیا کہنے لگا مولا یہ الگ الگ ہیں کفار الگ ہیں اور اناد رکھنے والے الگ ہیں میرے مولا حسین فرمادن ہاں کافر اور ہیں اناد رکھنے والے اور ہیں مولا وہ کون کون سے ہیں فرمادن یہاں کفار ان کو کہا گیا ہے جو میرے نانا کی نبوت میں شک کرتے ہیں اور اناد رکھنے والے وہ ہیں جو میرے بابا کی بلائیت میں شک کرتے ہیں صدقے جہاں آباد رہو تم دونوں پھینک دو کنوں کنوں اللہ کے ورنڈ کی تھی آج در نال نال چلنا مختصر وقت ہے مختصر وقت ہے میں ارز کر رہا ہوں ملائن رل خیری ہر ایسے کو جہنم میں پھینک دو جو لوگوں کو خیر سے منہ کرتے ہیں لوگوں کو خیر سے جو لوگوں کو خیر سے منہ کرتے ہیں چھو بکر گیا ہے خیر ہے خیر ہے کی آل ہے کی آل ہے خیر ہے میں نوں بھی پوچھ لو میں نوں بھی خیر تو آنو خیر ہے میں نوں بھی خیر ٹرالی پیچھے لکھا ہوں خیر نال جا خیر نال آ تو مشکات شریف نہیں پڑی ٹرالی بھی نہیں پڑی خیر نال جا خیر نال آ پنجاب ہاری لفظ ہے خیر اسی استعمال کرنے خیر نیکی نوں آدھے راچو ٹوٹی بوتل چوکے پران رکھنا خیر ہے خیر ہے نیکی ہے راچو موڑی پران ترنا خیر ہے مائی نوں سڑک پار کرانا خیر ہے انہی نوں سڑک پار کرانا خیر ہے بیوازی خدمت کرنی خیر ہے جنہی خیر ہے تو انہوں یادنے جنہی منہ کرے نا ٹوٹی بوتل پئی رینڈ دے اللہ فرما دا جنہ میں جائے گا وہ جو خیر دا کم کر دا ہے پہ تینوں کی تخلیف ایک منہ غریب دی خدمت پہ کر دا ہے دوجہ آندھا بڑا پھٹا آئی بڑے پیسے دے کچھ ہم نہیں رہا بینکہ بیلس بڑے وہ چھڑ پر آئے وہ خیر دا کم پہ کر دا ہے وہ کرن دے دنیا دے جنہی خیر آنے ذرا ذہن چھ رکھو ہاں جنہی زندگی خیر دے کم کی تجھے خیر ہے خیر ہے خیر ہے آن دے سارے ساڑی آنے بھی خیر ہے تو ہڑی آنے بھی خیر ہے اللہ فرما دا ہر ایسے کو جہنم میں دونوں پھینک دو جو خیر سے منہ کرتا ہے سارے جان دیا خیر آنے تیرے ذہن چھوڑنا ایک خیر ایسی ہے جو نبی نے اعلان کرا کہ خیر آنے بھی خیر ہے آؤ سب سے بڑے خیر کی طرف اور سب سے بڑی خیر ہے ولایتِ علی اللہ فرما دے تم دونوں ہر ایسے کو جہنم میں پھینک دو جو ولایتِ علی سے منہ کرتا تھا بہت ٹھیک ٹھیک مجمع زیادہ ہے ٹھیک تو جو رکھنا جا جی مہتہ دن اس کو پھینک دو تم دونوں جہنم میں جو ہاتھ سے گزر جاتا تھا ہاتھ چو نہیں گزر اپنی ہاتھ چرین ہے اپنی ہاتھ چرین ہے ہاتھ تو ہڑے واسطہ بھی نہیں میرے واسطہ بھی نہیں جنہی بی بی کوٹھت چڑھ کے دو بٹا لا چھڑے ہاتھ چو نکل گئی ہاتھ پچھ نکل گئی ہاتھ پچھنے ہاتھ پچھنے ہاتھ پچھنے ہاتھ پچھنے موسیقی 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 جہاد سے گزر جانے والا بہت شکریہ کردہ میں راتی ہوگا مجلس بری ہوگی میں علماء اکرام کڑوں ذمہ دار دوستہ کڑوں دعا لے چکا پھینک دو شکریہ پھینک دو ہر ایسے کو جہنم جہاد سے گزر جاتا ہے تینوں پتہ بھندیاں دیں ہمیں حدہ نے ملائکہ دیں ہمیں حدہ نے تین نہیں پتہ شبے میرا جبریل راچ رک گیا سی کتھے جتھے ہو دی حادثی بھائی جبریل رکے آئے جتھے ہو دی حادثی نبی پاک نے آکھا آنا سابر ناکوی صاحب فرماتا سن نبی پاک نے کہا جبریل آؤ نا راستے میں ساتھ چھوڑنے والا اچھا نہیں تو جبریل رکھا کہ اولا میری ہاتھ دے تو انہوں ہی پتہ ہے کہ میں اتھا ہی رہنا ہے میں سزا تل منتحہ دے رہنا ہے میں اسے بیری تھے لے بھائی نہ تسے جاؤ میں سزا تل منتحہ آخری بیری میں بھائی نہ تسے جاؤ اے جبریل جتھے رکیا جبریل دی ہاتھ دے ایدہ مطلب ہے نبی دیو ہاتھ نہیں جتھے ملائکہ دی ہاتھ موک دیئے لے لوگ آنگے نے آج دے ہاتھ دی موک گئی جتھے جبریل دی ہاتھ موک گئی ہے نا اتھو نبی دے قدم اگے گئے گئے نے کہ نہیں نار جتی ہے سیگھنے نبی اتھے گئے نے جتھے بھی گئے نے کوئی اتھلی منزل سی جتھے نبی گئے نے کلاب ہے کہ سوچیں جتھے جبریل دی ہاتھ موک دی ہے اتھو نبی دے قدم اتھے جان دے تیلوں وہ بوا یاد ہے جتھے نبی دے قدم رک جان دے مولادہ مجزائے خیر عطا فرمائے اور یار جتھے جبریل رکے ہیں اور جبریل دی ہاتھ دے نبی دے قدم اگے جنے گئے نے جنے ارشہ انا تک گئے نے جنے کعبہ کا حسینہ اوہ اگنا تک گئے نے اور نبی دے قدم نے بولو قرآن میرے سامنے دروازہ بطول دے ایسا ہے جتھے رسول دے قدم رک دے نے نبی دے سے آئے میرے واسطے ہاتھ دے جو ایسے دروازے کو بغیر پوچھے عبور کر جائے مولادہ مجزائے خیر عطا فرمائے اللہ جناب میں زیادہ دیر نہ اپنے موترن کو بٹھاؤں یا علی میرے بانے کنے نے پھر خیر ہوئے تو آٹی کنے نے میرے بانے دو دو لب گئے جنے لب بانے کسی مدد کرے ہو دی میرے بانے جنے بندے دے جوتی گواز گئی ہوئے نال دے بندے کو موبائل ہوئے وہ کٹ کے آج کر کے کمنٹ واسطے کار دے تے میرے بانی ہے نا جنہ کوئی ککرے ہونا وہ داد دے ہرنی چاہیے دیا جب بندہ انہوں موبائل نو بے کیا کھر ہو میں تو موبائل نو دو زاردہ موبائل رکھے وہ تیرا کام ہو گیا نا اللہ دے انہوں نے ایک بندے ہو میرے بانی فرماؤ جنہ کو انہوں ہاتھ پو آیا انہوں کو مداب دے دے نا جنہیں ہاتھ پو آیا ادھا بنا لینا اے قرآن دیئے قائد ہے جلدی انہوں پڑھ رہے ہیں انہوں بڑا چر لانا ہونا آج نہیں لانا اللہ فرمان دا ہے میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلا مومنوں کو جب مومن مرد اور مومن عورتیں حشر میں اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہو وکھری بیٹری کوئی نہیں مومن دا جسم ہی انجھ ہو جائے گا مومنہ تے مومن اپنا نور جدھر جانگے نور اپنا سواد لے نا جی جرہا بندہ لاچیاں دا فکا مارکے چھوٹیاں دا وہ تو پانی پہیڑا سواد انکھے ہو اے لاچی چیتھی دی ہوئے نگاہی دی نہیں چیتھو ہاں اس گلوں جدھر مومن دا نور اپنا ہوئے گا ایک کلے ایمان کے میں دا ہوئے گا صدقہ جہنہاں مورا تنگ جزائے خیر عطا فرماتا بہت شکریہ بہت بہت بہربانی ہون تو ہاں تصور کریں مومن مرد تے مومن عورتان اجوے کافل زیارتان تے نہیں جاندے آئے آئے مومن مرد تے مومن عورتان گیا گیا جاندے لنگے نا آوے کھو یہاں کی بنے جاں اس وقت پیچھے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے پیچھے منافق مرد اور منافق عورتیں اور ٹولہ مگر ہوندہ ہوئے گا کئی بندے پیس ہوئے دنے انہاں اتھے بھی جاننے نہیں نہیں چھٹنے دسنا کے میں چھٹنے اللہ فرمان دا کہ مومن مرد تے مومن عورتان پہ جاندے تے مگر منافق مرد تے منافق عورتان پہ ہوندے انہاں کل نور ہے اس نور دی روشنیج پہ جاندے انہاں کل نور کوئی نہیں ہوئے او کیا اندھنے ننزرونا نکتب اسم نوری کم پجابی ترجمہ دا سواد ہونا ہے ایدی اردو شاکر صاحب کو کرا لیا میں پجابی سواد بڑھے یہ مگروں پتہ کیا کھنگے اوہ ہاولیٹو رو خام مانے آئے تو اڈگل نور ہے آئے ہاں یہ تو ساں گاور فرمایا ازرا ہاولیٹو رو ہے اجڑے بندے کو ٹارچ ہوئے اگے نکل جاتے لوکاں دنوں اجنہ کارو کی ہوگی کسے دیا لیٹا خراب ہو جانگگڑی دیاں تھے کسے دجی گڑی مگر لائی ہوگی پجابی آ جائے تو فون کر دو یار ارامنا ٹوڑکی کرنے اوہ اسرا نوہ منافق مومنہ نواہ کھڑ گے بیبیاں بندے ہاولیٹو رو نکبس میں نوری کم اسی بھی توڑے نور کھڑو تھوڑا فیدہ اٹھانے یہ کی ہوگیا جی ہاں پھر ادھر مومن بھی بے لیازو یہ ہوگی اگر جنہی مومنہ گر کتی ہو سنو نوری کو کی لر جیو وراکم فالتا میسو نورا تو مومن پلٹ کے کہیں گے نہیں ہم آستہ چلتے اب دنیا میں جاؤ اور اپنا نور لے گیا ہائے ہائے جاؤ واپس سارے بنورے جاؤ اپنا نور لے گیا نور والے اگے ہونے نور والے اگے ہونے اسے ہو پر جھونوں کی ڈا گھوندہ ایڈا 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 تے بول بول ایڈا کو تے بول بول ایسا راکے جو ہوگے گئی جیڈا کو ہتھے تقریب بن یا ایڈا ہو جاگا بول بول ایڈا بول بول تے جھونوں کی بڑا فرق ہوندہ علامہ اقبال نے کو تیان رکھے اسے نظم لے دیتی بول بول اور جھونوں میں پریمری سکول جی پڑی سی کسی نے یاد ہوگی کبھیلہ تو ہوں یاد ہوگی بول بول اور جھونوں کسی تہنی پہ شجر کی تہنی پہ تنہا بول بول تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چونے میں دن گزارا پہنچوں گا کس طرح آشیاں تک اگو میں نو کوئی نہیں آن دی کسی نو آن دی یہ تو کوئی یاد کر لو اور مختصر اے وے پی علامہ اقبال فرمان دن کہ بول بول را پھل گیا اس آکھے کارکے میں جمع گا سارا دن گزر گیا رہا تو ہوگی کول جھونوں بیٹھا سی اس آکھے آتا تو جانا ہوگی تو میں تنہ پہنچا دن کیونکہ تو بنو رہے ہیں تو میں نور آنا ہوں تو اڑا کی خیال ہے جھونوں چارج کرنا پہن دن نہیں انہوں اللہ نور دیتا ہے تو چار جنگ دیلوڑ نہیں ہوتی دس ہوئی معنوی جھونوں اگے لگیا ہے کہ بول بول دس 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 بٹا کیڑا ہے بٹا کیڑا ہے بول بول تو چھوٹا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ اگے بندہ قد بے کے نہیں رہیدہ نور بے کے نہیں مولا کو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے میربانی گھر میں بہت میربانی جناب جناب شاکسہ کھل رہے کے تھے آخری بندے تھے تو ہڑی توجہ ہوگی یہ نور وڑے اگے تبرور پچھے خالق فرماند ہے وہ مگروں تانگ کرنگے اوہ اولیٹرو کی کر دے ہو اللہ فرماتا فَسُورِ بَا بَهِنَهُمْ بِسُورِنْ لَهُ بَاب تو ہم درمیان میں ایک دروازہ لے آئیں گے دروازہ دروازہ پہنچھوٹا ہے دروازہ تو ہے باندوں میں تو نہیں آسکتے ویسے کھل بھی سکتا ہے آہ بھی ایسی گئے اللہ فرماند ہے مومنہ تے منافقہ دے درمیان ایک دروازہ آ جائے گا ویسے حقیقتیں حدیث رسول بے کیے نا تے مومنہ تے منافقہ دے درمیان ہے بھی ایک دروازہ آئے 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 تُساں گوھر فرمائے بروزِ اجھر دروازہ پہ چاہ کے کھل ہو جائے گا ایتر منافق ایتر مومنہ اللہ پہ فرماند ہے قرآن پڑھ لو خالی فرماند ہے باتنوہ فی رحمتو وظاہرہو من کی بالا ہیل عذاب اس کے اندر رحمت ہوگی باہر عذاب ہوگا عذاب اجھ کون ہوں گے کیا آباد منافق تے رحمت اجھ مومن مجھکار کیے دروازہ ایک دروازہ بھی نہ معاف کرنا جی اللہ پاک دے ذات وڈی ہے پتہ نہیں یہ لفظ مناسب بھی اتے لکے کے نہ اوہ اکبر ہے میں جی لگ گیا جی میں اللہ دیوار بھی بنا سکتا سی ویسے بیچے دروازہ یہ بنائی کیوں ہیں تو انہوں نے بتایا نلائق مونڈے لائق مونڈے پچھے بہن دیں جی دو پیپر ہوں کہا دے باز دے نکل ہو باز دے تو ہوتے ہانڑ کردہ ہوئے تھے اوہ وکھی لال کارشت دیں مار مار کے پھینسل ہوں اے درکار ہو تھوڑا جائے اے درکار ہوئے اے تھوڑا جائے دے اوہ کہا دے وہانڈا میری پہ پر کروں دے آہ بہ لائے یار نہیں آہ سوڑا جائے ہاں آہ بہ لائے فیر یار نہیں وہانڈا نہیں آہ یار نہیں وہانڈا نہیں انہوں نے بتا ہوا ترہیت دے کنٹھے ہیں ٹائی کنٹھے لنگ اب دا کنٹہ رہین دا یہ تانکی تاہینا وہاں کے آپ کرو وہاں دارا نہیں میں نہیں آجا اوٹھا ہی اگرانا چنگا فیٹ ایتو نکڑا ہوں اوٹھا ہی یاریتے اوٹھا ہی تمکی اور لانتی کنو آجا مولا کو میں جزائی خیر عطا فرما میں تیچر رہا ہوں جی میں تیچر رہا ہوں جتھے نلائق نے لائق روں تانگ کیتا ہے میں کی کیتا ہے وہ میرے کو سنگ آجو کو چک پیپر چک سارا کو چل گئے انہوں اگے کر کے انہوں پیچھے کر کے بچے کار کور سیٹا کے بیانے چلتا اپنا اپنا کرو انہوں پتہ لگے ہیں جدو ایک نلائک لائک نو تنگ کرے تیچر برداشت نہیں کرتا منافق مومن نو تنگ کرے اللہ بردائی اللہ فرمایے کہ درمیان تے دروازہ رکھ دیو دروازہ جی میں سمجھنا اللہ نے سواد لینوازت رکھے دیوار پر ناشرتا تے کام مخجن تا سی دروازہ کھلن دی امید اندی سواد بڑھا ہے دیوار بناشرتا تے کام مخجن تا دروازہ بنائے اوہ انہوں کھڑکان دینے اوہ کھولو اے اوہ کتھا ٹر گیا ہو اے باہر تے عذاب جی تے اندروں مومن ناکھنگے موج کرو عذاب بے تنسی کی کریں اوہ بگا کھولو نہیں کھولتا باہر اوہ پہلا نال نال دلن کرتے سن پہلا کارو دلفظہ ہے کارو وہ کہتے ندائیں دیں گے آوازیں دیں گے نداؤچی اندی ہے تو ہڑے تو چونگا کون سمجھ دے نداؤچی بڑا سواد اتحان نہ سننا ایتا پھر پجابی ترجمہ پاپت ہے ایتا پھر پجابی ترجمہ پاپت ہے ایتا پھر پجابی ترجمہ پاپت ہے اندروں مومن کھڑ گئے اور کتھا ٹر گیا ہوئے ساری زندگی تو اڑے نال رہے ہیں بھائی کیا بات ہے اسی تو اڑے نال نہیں رہے ساری زندگی سواد رہنا جیتا تھا اگوں سننا باروں پہندے اور ساری زندگی کٹھے رہے ہوئے اندر بڑھ رہے ہوئے بھائی کھولو بھار مکچلے ہوں سی اور ساری زندگی کٹھے رہے ہیں کالو تو اندر سے وہ کہیں گے بلا آہو رہے ہیں کٹھے تکی کریے بڑا سواد ہے بھائی مومنہ دا آہو رہے ہیں کٹھے تکی کریے ان کے ساتھ نہ کچھ رہت کرو اگلی گھر سڑنا تو انہوں نے سمجھا گا بندے بار کیڑے کیڑے نے اندر سے مومن کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال لو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈال لو اب عذاب چکھو چکھو اللہ کے عذاب کو تم وہی ہو نا تربستم ورتبتم جو نبوت میں شاک گیا گرتے تھے ہائے ہائے مولت انہوں جزائے خیراتا فرمات جدو مومنہ نے جواب ہو جائے گا او دویں پچھڑ گے یا اللہ ہاں کیجئے ساڑھے باس سے کیوں گمیں کہتے جانے اے قرآن کارجہ کے پر نارامنا سورہ حدید خالق فرماندہ ہے فَلْ يَوْمَا لَا يُوْخَزُ مِنْكُمْ فِدْيَةُمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ آج کسی کافر اور منافق سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا متے کو سنبندہ سمجھے کے لے دے کے کم چل جائے گا کتے جائیے مَا وَاكُمُ النَّارِ جہنم میں آگ میں چلے جاؤ منافق پچھڑ گے تو ساڑھا اللہ سانو تاس آگ جسانو کیوں پیجنے آگ ساڑھے کی لگ دی اللہ فرمائے گا وہ آگ ہی تمہارا مولا ہے آگ تمہارا تو ساں کدھی ایڈا گرم مولا آگے سنے اے مولا دے ٹھنڈے ہیں اندھے ہیں کچھ بندے ہیں دا آگ بھی مولا جی جہنم اندھا مولا ہے میں حیران سا ہوں ایڈا تتا مولا پھر بندے نو پونے کے رہا گھیڑے مولا مینو جنہیں ہاتھ پو آیا ہے نا وہ میں فونہ جگہ لکیتی سی جنہیں ہاتھ پو آیا ہے میں اونہ کو شکریہ آدھا کرنا پرفیسر طاہر القادری عرفان القرآن چونہ لکھے ہیں وہ کنے ساں گلا کر دے دو جہنم میں کنے سوڑتے ساں دو میں بڑے اٹھارہ قرآن پاک میں کٹھے کی تھے مختلف کے سمدھے پتہ لگے بھی مولا اللہ نے جہنم نو مولا کیا منافقا طاہر القادری جملہ لکھ کیا چلو شاید اللہ وعدہ اللہ شریف انہوں نے جزائی خیر ضرور دے گا وہ فرما دیں اے قرآن پھڑ لینا عرفان القرآن وہ فرما دیں اللہ کہے گا کہ اب تمہارا جہنم ہی مولا ہے وہ اکھر نے کہا دی جہنم بھی کسیدہ مولا ہوئے تو اللہ فرمائے گا تم نے ان دونوں کو مولا لینا مانا ہی ہی ایک نے کہا تھا من کو انتو مولا ہو فہا جانی ان مولا ہو جو ان دونوں کو مولا نہیں مانتا اسی کا مولا جہنم ہے فرما دیں لفظ لکھینے فرما دیں ایک مولا وہ تھا جس سے تمہیں شفاعت کا حق ملنا تھا اور دوسرا وہ تھا جس سے نور ایمان ملنا تھا وہ جس کی روشنی میں تم چلتے تو ساں ادھے کلو شفاعت دے حق دار نہیں ادھے کلو ایمان دے حق دار نہیں مرکز شفاعت دانا مصطفی مرکز ایمان دانا علی حیدر کرارے زندگی جو دی رسالت نہ چھڑنا ایدھے بیلائیت نہ چھڑنا جنہاں کم پینا ہوگے نا انہاں دیا تیانو نہیں ماری تھا کون تیرے کام مانگا مقام محمود تے رسول کھلو تے پڑے سرات تے حلی کھلو تے کیڑے مون ایمان شفاعت لمے گا مصطفیٰ کھلو کون جہنے صحابی رسول سی صد کہ جہاں صحابی رسول سی بیت المقدسی زیارت وست گیا سی واپس شام اچھ اوڈن آیا جدن محمد دینے دینے شام اچھڑا امروحی صاحب نے لکھا ہے سہل سعادی شام اچھ داخل ہوئے تے اندھا میں بزار دے عجیب شام دے حالات ہوئے کھے احالات پڑ دے ہمیں میں قدینا اکھنوں روک نہیں سکے جیڑیوں نے حالات دستے ہیں اندھا کوٹھے ہاتھے اور اتنا تاڑیاں مار دی بزار چے مرد شراب پی کے حاصل دے بچے سجے خبے دھوڑ دے شام شہر چے قدے آدم آئینے لگ گیا سا ایک بندہ بزار چے داخل ہم دا سی ست ست تھاما تو نظر رہو گا اندھا میں حران ہو گیا جیشن کیوں ہیں ایک بندہ نے پوچھیا میں شیخ پوریالے اور شریف دورو نزدیک دعائے مہمانوں میں ایک بار یہ لفظ استعمال کرنا اس تقریب سے دوبارہ استعمال نہیں کرنگا یہ مجبوری ہے ورنہ میں کدھی یہ لفظ پھر استعمال کدھی پہلی باری بھی نہ کر دا اس بندے نے پوچھا کی ہویا ہے اوہ سا کہا باغی لڑھا حکومت دی جائے اوہ قتل ہو گئے نے ایدرون دے قیدی آ رہے نے کہنے لگا جیدرون آ رہے نے میں نور آ دا سا اس بزار دے سامنے آکے میں کھلوتا اسی روز پڑھنے آت اسی روز سن دے ہو ساڑھ دے کدھی اثر تھوڑا ہوندہ ہے کدھی زیادہ ہوندہ ہے جدا صحابی رسولتے اثر ہوئے ہیں اوہ اندھا میں زندگی جی پہلی باری یہ کام بک زندگی جی پہلی باری بندہ سنے یا بیکھے تے عجیب لگ دے ہو سکتا ہے میرے تو بھی اثر کنہ ہوندہ ہے پتہ نہیں خالق جاندہ ہے تو اڈے تے کنہ ہوندہ ہے صحابی رسول سی زہی فادمی سی اوہ اندھا میں اس بزار دے سامنے گیا تے میں بیک کے حران ہو گیا ایدی مافی میں ازادارہ کڑھوں مانگلوں پرانے ازادار بیٹھے ہو ایدی مافی مانگنے ہا اسی غلطی کو نہیں کرتی ہوں دی صرف تو اڈا دل زیادہ دکھتا ہے تے ایسی سوچنے ہوں ویسے امام زمانہ گواہ نے از میں مبالگا نہیں کر رہا اوہ اندھا ہے میں نبی زی زندگی چھ رہے کہ نبی نال کافران نال بھی اسی لڑے ہیں مشرکان نال بھی اسی لڑے ہیں یہودیاں نال بھی اسی لڑے ہیں لیکن میں حیران ہو گیا کہ جیڑا اینا سلوک اینا نال کیتا ہے اور پیغمبر نے نہ کسے یہودی نال سلوک کر اللہ حکم فرمائے نہ کسے غیر مسلم نال اندھا میں زندگی چپیلی باری بیکھے ہیں اثر ساٹھے تیس واس تیسی روز سننے ہیں نا اندھا میں زندگی چپیلی باری کٹے سر نیزیاں دیاں نوکاں تے بلاندو بیکھے اندھا نیزیاں دیاں نوکاں تے بلاندو اندھا اگر سر بلاند کرنے سننے میں کٹے ہیں سراں تو حیران ہو گیا تجھے بلاند کرنے سنن تے چلو کوئی اور طریقہ کر لیں دے اندھا دکھ میں نوکاں گیا کہ جیڑے بھی ہے سننے کیونکہ مو پچانے نہیں سر جاندے خون لگیا سی ریت لگی سی اندھا میں دوروں بیکھے تھے میں نوک دکھ لگیا ہر سر چو ایتھو نیزا گزاریا گیا سی سر مبارک چو اندھا دو تے نینچ ہر سر جو نیزا بار سی اندھا اگر میں سوچتا ساں پہ آئی نقی کی تہجڑا ایتھے ظلمیں نہ لگی تا لیں اکدم سارے دلائل میرے گھڑوں مک گئے کہ میں ذہن ہی توڑتے تیار ہو گیا کوئی بغاوت نہیں ہوئی کہ کوئی ظلم ہویا کدوں اندھا میں حیران ہو گیا سر بہت چھوٹا سی کہتے نیزا ہودے بیچے بھی گزاریا گیا سی اندھا میں اگر سر آباد رہو بھئی سر بہت کے میں پریشان ساں پہلی گل دجی گل میں جڑی بہت کی اندھا میں زندگی جڑ پہلی باری عورتہ بہت کیاں جڑیاں بغیر پال کیاں تو جنہوں محمل اندھے نے بغیر دولیاں تو ہر اونٹے دولی رکھی جاندی یہ محمل او دے بیچ بیبیاں بیندیاں نے ارب دا بندہ سی سانو چھتی سمجھ نہیں ہو نی اندھے اونٹ دی سواری بغیر محمل تو تے بیبیاں بیٹی ہیں اندھے دجی گل تو میں جے حیران ہو رہے تھا جدو میرے پیرہ دھلے زمین نکل گئی میں گاور نڑ بے گیاں میں سوچا جے بیبیاں سوار بھی ہو گئی ہیں تے کوہانا نو اتھپایا ہو گیاں تہاں سواری تے بہت سکتی ہیں اندھے میں پریشانی دی آدموں کی جدو بے گیاں عورتہ نے ہاتھ تھے بسے گردن پتے سن والا نر چہرے چھپائے سن سار خون دی وجہ تو نہ عورتہ نو پہچان سکیوں نہ میں سرہ نو پہچان سکیوں اندھے میں سوچا جلدی جلدی اے بزار چھڑ دیا عزداروں اندھے میں ایک ضعیف کڑوں گزر کے کان سی ضعیف کنی عمر مبارک اندھے ضعیف کڑوں گزرے چھوٹا بچہ نالزی میں اتھو نہیں سمیندہ ایک کوری بیکھے اندھے دوبارہ میں نا سر بیکھے دوبارہ نام مستورہ بیکھی اندھے میں گزردہ گزردہ اونٹا کڑوں گزردہ گزردہ آخری اونٹ کڑوں گزر کے جدو مدینہ دا را لین لگا تو میرے اکنہ چیک آواز آئی سہل آباد رہو جی آخری جمعہ سہل اندھے میں رک گیا تو سوچا لگ بھی آواز کی تو آئی آواز کی تو اتھو آ رہی سی میں سمجھا چھت تو آئی لیکن وہ آواز اونٹ تو کسے مستور دی اندھے دجی بری اس بی بی آکے سہل تُو صحابی رسول ہے نا میں ہوں تے تھلے رک گیا میں کہ بی بی میں تے صحابی رسول تُس ہی میرا ناکی نہ جان دیا تو تُس ہی کہا رہا اس بی بی آکے میں عبداللہ ابن عمر دی بی بی یا کوفی دی ایک رات تُو ساڑے کر مہمان رہا سین میرا شوہر علی دا بڑا بڑا شیعہ منوہ کے نصیب نبی دا صحابی صداج مہمان ہے میں تیرے کھانے بھکائے تُو میرے کھر رہا میں تے نو پہچان لی ہے اوٹھو تُو نکڑے تے میں تے نو پہچان لے ایسے جملہ ہاں کیا جڑا میں نو کھان دا ہے تھلے مو کر کے اندھے علی دے نوکر دی بی بی شام جکے میں قدی نہ رو ہو کسے گاں میں چلی دے مولا علی دے نوکر دی بی بی شام دے بزارش تیسے غلط محول جکے دھو آگئی حضرت عبداللہ ابن عمر دی بی بی نے یہاں کیا اے سہل جلدی کھر شمر آرہے ہیں میری طرف انہیں تینوں میں گفتگو کر دیاں بیکھ لیا اس تینوں کچھ نہیں آگھنا اس میں نو مارنے انہیں سانوں اگے بڑا مارنے ساڑھی اجی سمیہ تے کوئی جگہ کھانی نہیں اسی بہت تکلیف ہے جو تو جلدی جلدی میرا اونڈ چھڑ کے دور چلا جاں کہنے لگا بی بی جے دور پہ جنا سیتا میں تے جاندہ ساں پہ آ میرا نا تو ساں کیوں لے فرمائے سہل شمر دیاؤن تو پہلے پہلے جلدی دس کی کی ویکھے اندھا بس جلدی دس نا ایک قیدی ویکھے کچھ سار ویکھے نے تے کچھ بی بیاں اینج ویکھے ہیں بس ایک واری ویکھے ہیں فرمندی اگو نا ویکھیں انہیں تینوں دس آن شمر اینی دیرنو قریب آ رہا سی بی بی ورمندیوں نے جلدی جلدی سنے جنہوں صعیف آنے ہیں وہ زین العابدین علیہ السلام نے آج نے سر کٹے پہ آوے نے کوئی حسینی کوئی عباسی کوئی علی اکبری کوئی کاسم ابن حسنی کہ جنہیں بی بی آوے کیا نہیں کوئی علی دی بڑی تھی ہے کوئی مولا علی دی چھوٹی تھی ہے کوئی علی دی پوتری دھوڑ کے چوتھے امام دیا قدمہ تے سر لگیا کہنے لگا میں سونا ہوں تھوڑا جیسے سونا ہوں فرمائے جو سنیں ٹھیک سنیں بیعت نہیں کتی ہے ساں اے ساڑا عالم ہو گیا فرماندینے قدمہ تے سر رکھے میں صحابی رسولہ تو محمد دی نصبے حجت خدا ہے میں نے حکم کر میں لانت کرا یزید مولا فرماندینے پوچھ کے کیوں کر فرمائے اچھی کرا اس وقت تک کر دا رہا جتو تاکہ سر کٹ کے میرا نو کے سناتے نہ چاڑ دے اینا سراج میرا سر شامل ہو جائے تسی راضی ہو حضر حسرت بکھنا چوتھا امام بی میرے مولا فرماندینے قتل نہ ہوں ہی یہ سب بڑے قتل رہے سبازار جی قتل نہ ہوں ہی میرے یہ پھوپی آگے ہو کی میرا کم کارتے تھے میں شہادت در درجہ لے دینا حیران ہو کے صحابی کرنے لگا کیسی شہادت فرمائے اینا شہیدہ نا جنت چلے جائے یہ راضی ہے میرا نانا تری شفاعت کرے راضی ہے فرمائے میں راضی ہوں تجھ ہجتے خدا ہو میرے باست کی حکم ہے میں کیڑا کم کروں فرمائے شہادت دے برابر نہیں اینا شہیدہ نا جنت چلے جائے گا جا میرا ایک کم کریں حیران ہو کے کہنے لگا شہادت دے برابر ہو کیڑا کم میں چھیو مجلس نہ چھڑنا نہیں کرا سکتے کسے اندیتے چلے جاؤ زاکر نہیں لپدہ دس محرم نو تینہ ویڑے جبالو ایک باری کھلو گے آگ شڑوں لٹیا گئی یعنے محمد میں دیا میرے چوتھے امام دی حسرت میں کھڑا خدا دی کسم میرے چوتھے امام فرما دی ایتھے نہ قتلو میں تنو شہیدہ نا جنت چلے جائیں گا میرا ایک کام کریں ہاتھ جوڑ کے اندر مولا حکم کرو کی کرو فرمائے جتھے چار بندے کھلو تے بیکھیں اور تے کھلو کے دس ہی میں پہنا نو لے گے کہ میں گزرے میں بھکیا نو لے گے سامدے با گارج کے ویڑے فرمایا میں کارا کپڑا گارج پا کے کہ میں تو اڈا ساکر بند جائیں گا ہونو کچھ کروں فرما دی جو کر سکنا کر اندر ٹور جاننا میں پڑھیا چار چادرہ کدھوں لے آن دی پتہ نہیں کسے دکان تو لے آن دی کسے کروں مانگ کے لے آن دی میرے انہوں میں چنہیں چار چادرہ رکھ کے آگیا بھاں تھے کہ آگے کہنے لگا مولا چار لبین جنو جنو چادر دیڑی یہ دے لو امام بھرماد نے میرے بھی ہتھ پا بندنے پھپیاں دے تو اپنی عقیدت دا ظہار کر لے اس گریج کھلو کے دعا کی تھی کہنے لگا بارے الہا تینو صحبت رسول دا واسطہ جیڑی میں نبی دے دور جے گزاری نبی کو بے کے گزارنوالیا تینو دنہ دا واسطہ آج ترکڑوں میں عجر مانگنا اگر تو تھوڑا میرے تے راضی ہے نا جنہ او دا آج سارے عجر میں نو دے جھڑ نا اتو نہیں بیکھنا تھلیو میں چادرہ سٹنا میری ضائع نہ ہوئے میری زمین تے نہ ڈگیا بہا دلے ہوئے آخری جنگلے اس گریج کھلو کے چارے چادرہ ہواج سٹیئے نے اللہ نے دعا قبول کی تھی پہنی چادر بی بی زینم تے سر دے آئی دجی جنابے کلسون تیسری حضرت رکیہ حضرت کبرا جنہوں چادرہ تھلے ہوئے کھیئے نے اونٹاں تھے تھلے نہ ڈگیا چارے اتے رہ گئے ہیں کہنے لگا اللہ تیرا حسان ہے امام دے قدمہ تے ہتھ لگت روپیا کہنے لگا مولا راضی رہنا جتھو تک جہاں گا توڑی داستان سناندہ جہاں گا آج یہ اندہ میں دو قدم نہیں ٹریا پچھو رون دی آواز آئی چیخان دی آواز آئی قرلان دی آواز آئی میں واپس آکے امام نے قدمہ تے ہتھ رکھیا میں کہا مولا میں ہوتوں نہیں بکھڑا میں ہوتے سو ایراندیاں کے انہیں امام فرما دے ہیں تو تے اپنی عقیدت دازار کر لیا ہنے نیزے پہ بھج دے نہیں ہاں میریاں بھوپیاں دیا نیزے آنالبیاں لئی دیا نہیں اندہ میں نے نہیں سی پتا کہڑی کہڑی بی 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 آباد رہا بھیا تھے یمرا اندہ میں نہیں سی پتا بی بیاں کاؤڑنے اندہیں بیندیاں بیندیاں ایک بی بی دے سار دی بجائے پہلو چھے نیزہ بچ گیا جبے انہوں پہلو چھے نیزہ بچ ہے او دا وین نگلے تو میں نو پتا نہ گاؤ کاؤڑنے کروگے پر دا ہشتے کاؤڑ بی بی ہے اندہ اس بی بی دی کوک نگل گئی نا نا میں تیری بہلا حد نواسی ہے میں نو او دا پتا نہ گاؤں میں گر سون بین تیاری جی واضح سمائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ شوکت رضا شوکت خامیمر میں موجود ہیں اور وہ آج کشنی معذر ویلا کا اگلہ سجدہ ادا کریں گے تمام حضرات ملتمیسوں کے مہربانی کی ایک دولانات کرتے کرتے جی میں کرنے لگا ہوں جلدی تشریف رکھیں یہ نون ومبر کو جی زینب پارک شرپورو گجراوال احشی خورا میں مجلس اعزا جس میں قبلہ شوکت رضا شوکت تھا قبلہ مرسا مہادی صاحب قبلہ التافسن میلسی نفیس عباد صاحب صاحب عمران جعفری تیمور رضا ابودری صاحب اور بھی کافی تاری شخصیات پڑھیں گی ستائیس ربیل اول کا جیسے پہلے میں اعلان کر چکا ہوں